الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اس گئے گزرے دور میں بھی اس مملکت خداداد جسے پاکستان کہتے ہیں اب بھی ایسے لوگوں کی نیک لوگوں کی خدا سے ڈرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کی ہی وجہ سے یہ زمین آباد ہے ایسے لوگوں کی کہانی سن کر دل کرتا ہے کاش ہمارے کردار بھی ایسے ہی ہو جائیں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں کراچی کا واقعہ ہے یہاں پر مسجد میں ایک پاکستانی میمن فیملی سے تعلق ہے پاکستان میں بہت بڑے بزنسمن رہے ہیں مسجد میں سلام دعا ہوئی مسجد میں ہی بیٹھ کر انہوں نے یہ قصہ مجھے سنایا انہی کی زبانی سناتا ہوں آپ کو اور جیسے اللہ قرآن میں کوئی بات اللہ سبحانہ و تعالی کہنے کے بعد کہتا ہے اس میں عبرت ہے یعنی سوچ بچار کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ شعور ہے کاش ہم بھی قرآن و سنت کو سن کر ان واقعوں سے کچھ شعور حاصل کریں کہنے لگے کراچی میں بہت بڑا بزنس سائن کا مختلف قسم کے بزنس سے ان میں ایک ہی بزنس جو ہے وہ شپنگ کا تھا جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں لوگ ان سے ڈیل کرتے تھے یا نا ایک دن چپڑا سینے آگے کہا سر کوئی صاحب ہے ملنا چاہتے ہیں آپ سے نا میں نے کہا تھوڑی دیرے ٹھہرو فارغ ہو جاؤں پھر اندر بھیئی جینا تھوڑی دیرے میں ایک صاحب اندر آئے بہت اچھے جنٹلمن قسم کے اپنے پینٹ اور شیٹ پہنی ہوئی انہوں نے ہاتھ میں بریف کےس مجھے سلام کیا میں نے کہا کہ بیٹھو سامنے نہ بیٹھے انہیں ایک بریف کےس تھا ان کے سامنے بریف کےس کھولا اس نے بریف کےس میں پینسل ربر چھوڑی چھوڑی کاپییں سارا اسٹیشنری کا وہ سامان جو اس زمانے میں انیس سو پیشتر کے قریب استعمال ہوتا تھا وہ ان کے پاس سر میں میرے پاس یہ سامان ہوتا ہے مختلف آفیسیز ہیں یہاں پر میں سپلائی کرتا ہوں آپ کو بھی اگر کوئی ضرورت ہو کہنے لگے میں نے اپنے چپڑا سی سے کہا کہ ان سے فلا فلا چیزیں لے لو نا اس کے بعد بھی وہ کبھی کبھی آتے تھے پین اور اپنے کاپییں کون سا اتنی جلدی ختم ہونے والی ہوں جو ہر ہفتے ختم ہو جاتی ہیں مگر چند اور مرتبہ میں نے جب بیلڈنگ سے اتر کے جا رہا ہوتا تھا تو اس شخص کو میں نے وہیں دوسرے آفیسز میں آتے جاتے دیکھا نا بات آئی گئی ہوگی آتے رہتے تھے میرے پاس یہ کراچی پول ٹرسٹ میں کچھ ہمارے بھیل فس گئے اگر اس زمانے کے حساب سے بڑی رقم تھی تو میں نے اپنے جو ان کا کیا کہنا چاہیے اکاؤنٹ تھا یا کیا تھا انہیں کہا کہ میں خود ڈیل کروں گا مجھے ڈاکومنٹ دو تو میں کراچی پورٹسٹر آیا تھا وہاں کے آفیس میں گیا غالباً ڈائریکٹر اس ڈپارٹمنٹ کے تھے ان سے ملاقات کر رہی ہے جب میں نے وہاں کے جو چپڑاسی کو بتایا آفیس میں تو انہوں نے کہا کہ بیٹھو جب صاحب فارغ ہوں گے تو میں بلا لوں گا آپ کو جب اندر سے چپڑاسی آیا کہ آ جائیے جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا بہت اچھا خوبصورت آفیس تھا لازمیہ کے پیٹی کے ڈائریکٹر سے میز کے پیچھے اس شخص کو جو میں کسی اس شخص کو جو میز کے پیچھے بیٹا تھا دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھوڑی دیر کے لیے شوشدر رہ گیا میں کیونکہ یہ وہی شخص تھا جو ربڑ اور پینسل اور چھوٹی چھوٹی کتابیں بیچنے میرے آتھ اس میں آتا تھا نا مجھے دیکھ کر کھڑا ہوا سلام کیا مجھے میں نے بیٹھنے سے کہا کہ سر میری سمجھ میں نہیں جا رہی یہ بات کہنے لگا کون سی بات ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی میں نے کہا کہ آپ اتنی بڑی پوسٹ پر ہیں اور آپ یہ کلم اور پینسل اور ربڑ بیچتے ہیں اس شخص نے جواب دیا کہ اس میں کیا برائی ہے بھائی جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوں مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس میں میرا گھرے لو گزارہ ہونا بہت مشکل ہے اس لیے میں وہ کام کر کے اپنا گزارہ کرتا ہوں میمن سیٹ نے کہا کہ زہیر بھائی مجھ پر میرے ذہن پر کیا گزر گئی میں بھی اتنا بڑا سیٹ ہوں پوری دنیا میں مارا مارا پھرتا ہوں کروڑوں روپے کے مالک ہیں ہم لوگ مگر پھیل بھی پیٹ نہیں بڑھتا میرا دل کیا کہ میں اس شخص کے لیے کیا کروں اس کو کیا تازیم دوں جو میں نہیں دے سکا اسے اٹھ کر آ گیا چالیس پینتالیس سالواز انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہتے ہیں آج بھی وہ شخص مجھے یاد آتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے کردار کو سلام پیش کروں اندازہ لگا یہ ہے یہ ہے وہ کردار جو اللہ ایک مسلمان سے توقع کرتا ہے کاش میرا اور آپ کا بھی یہ کردار ہو جائے کہ کوئی بھی لالش کوئی بھی دولت ہمیں خرید نہ سکے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغْ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقی